یہاں شملہ مارک پر سیاہوں گاؤں کے پاس خالی بڑی سینکڑوں بیگا بھومی پر بڑے ادیوگوں کے لیے اس لمبے سمجھ سے رہا تاک رہی ہے وزیت رہے کہ انیس سو تراسی سے اس بھومی پر ادیوگ لگوانے کے لیے کئی بار پرستہ پاریز کر کے ادیوگ ویباو اور سرکار کو پنچائت و سماجی سنسطہوں دوارہ بھیجا گیا ہے پرنتو لگوک سنتیس بھومی آج تک ادیوگ ویباو اور سرکار دوارہ ان پرستہوں پر کوئی کاربائی نہیں کی گئی ہے سانیہ سماجی سنسطہوں نفج اتنا کنیہار ویکار سبا سنبک چریٹی سنسائٹی احساس کلیان سمجھتی کئی سنسطہوں نے سرکار سے اس خالی بڑی جمین پر ادیوگ لگوانے کی مانگ کی ہے جیلا سولن میں ویبین پرمانو کے بعد کنیہار شیطر کے ساتھ لگتی قصولی ویدان سبا شیطر جیلا سولن کے قریب اٹھارہ سو بگا جمین جو کی ویران پڑی ہے اس جمین پر بڑے ادیوگ لگ سکتے ہیں سات و آٹھ نومبر 2019 کو درمشارہ سرکار دوارہ آجت انویسٹ میٹ میں جیش کے بڑے ادیوگ کیوں نے بھاگ لیا سرکار نے ادیوگ پتیوں کے ساتھ ایک ایمیو سائن کیا جس کے تحت ہیماچل میں کروڑوں روپے کی لاغت سے ادیوگ لگتے تھے جیلا سولن ویبین پردیش کی رازدانی شمرہ سے قریب چالیس کلیمیٹر کی دوری پر کنیہار کے سیاوہ کے سینکڑوں بھی کا بوئی پر کئی بڑے ادیوگ لگ سکتے ہیں آج چاہاں پردیش ویبین پردیش ویبین پردیش کے یوبہ باہر ہی راجو میں کارے کر رہے ہیں جیلا میں ادیوگ لگنے سے جیلا سہیت سانی یوباؤں کو گھر کے پاس ہی روزگار ملے گا کنیہار شیطر کے اسماع سے بھی مہندار بھارتوار کا کہنا ہے کہ انہوں نے اندیسو ستراسی میں اس جمین پر ادیوگ لگوانے کے لئے پرستہ پاریز کروا کر ادیوگ ویباق و سرکار کو پیچھا تھا اس لمبے سمئے کی عفضی میں ادیوگ ویباق کو کئی بار اوگت کروایا گیا کہ یہاں پر ادیوگ لگوانے کے لئے اپیوک پریاورن ہے یہاں پر ہومگار کے نام پر پانچ بگا جمین استانیتک کی گئی ہے پرنتو راجنیتک لڑائی میں ہومگار کا کاریلے بھی ارکی شیفٹ ہو گیا نالاگر شمرا سٹیٹ ہائیوی پر یہاں جمین ہونے کے قرارن یہاں پر کوئی بڑا ادیوگ لگایا جا سکتا ہے جو کی یوہ باہری راجنس میں آجیوکہ کے لئے جا رہے ہیں انہیں یہی روجگاہ مل سکتا ہے وہیں جب اس بارے میں ڈی آئی زی سولن کا ریلنس میں بات کی گئے تو آئی پیو جیس شریرام نے بتایا کہ اکتھ او بھومی کو ادیوگی شیطر کوشش کرنے کے لئے ونیوی بھاگ سے اناپتی برمان پتر لینا ہوگا بہتش میں یہاں پر ادیوگ لگنے کی بھنباونہ ہے جو بہت جاگہ بڑی ہوئی ہے اور سرکار کے پاس انڈسٹری ایریے کے لئے پروپوز کی گئی تھی یہ جمین تو انڈسٹری ایریہ کا جو ابھی تک کوئی فیننل نہیں کیا سرکار نے اور تب تب بھی بیلی پڑی ہوئی ہے اس میں کوئی بھی ایکٹیوٹیز ہو سکتے ہیں اس میں بیلڈنگیں پڑ سکتے ہیں اور اچھے سے کوئی آفیس کھول سکتے ہیں اس میں بھی ایٹلائیز کیا جا سکتا ہے اور فیکٹریوں کے لئے انڈسٹری کے لئے بھی بہت ایریپیوٹ چمین ہے یہ کیونکہ یہ پکی زمین ہے ہارڈ سٹیٹا اس کا بائیوریشن ہوتی ہے اور جگہ تو اس میں اس کے لئے بہت اچھے یہاں بھی جالا کوئی پیڑ پودے بھی نہیں ہیں کوئی کچھ ایسا پروپوز نہیں ہے سرکار اگر یہ چاہے تو اس کو کر سکتے ہیں انڈسٹری کی لمبی ریمانڈ ہے یہاں پہ پہلے کافی زمین جلی ہے 1983 سے کر رہے ہیں اس کو اور انڈسٹری ہوگی تو روزگار بھی ملے گا میں یہاں پر سہار ادھکاری ادھک کے پت پہ رہا ہوں تو میں نے اس وقت یہ پروپوز کیے اس کے بعد کئی بار کاغذ بھیجے ہیں تو کئی سرکار نے اس کو کنسیڈر بھی کیا اور جو سرکاری اپسر آیا انڈسٹری ڈپارٹمنٹ کے ہاں وہ سب اپریشیٹ کرتے رہے بھی ہمیں یہ لائنڈ بہت اچھی ہے لیکن اپنی کوئی مطلب کمیاں ہے بھی یہاں پر کوئی اپرسے اپروچ نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے کسی نے دیکھ بھالنے کی سرکار کے لیبل سے تو یہ بن نہیں سکا اور ابھی بھی بن سکتا ہے اگر کوئی انڈسٹری لگتی ہے یہاں پہ تو روزگار ہوئے یہ لائنڈ انڈسٹری کے لیے بڑی اچھی ہے کیونکہ انڈسٹری کے لیے وائیبریشن ہوتی ہے مشینی چلتی ہے اس لئے جو پتھری زمین ہے اس کے لیے سب سے اپیوپ زمین ہے فرسٹ یہاں نہیں ہے اور یہ آگے کے لیے میں بتا دوں آپ کو کہ اگریکلچر یہاں نہیں ہو سکتا اس پتھری زمین میں ہرٹیکلچر یہاں نہیں ہو سکتا فرسٹ یہاں نہیں لگ سکتے کس کے لیے کرو گے اس طرح استعمال یہ انڈسٹری کے لیے ہوگا دیوک بھیباغی کے لیے یہ زمین دی جانے چاہیے یا پھر ایسے کھول دو کوئی دفتر یہ ہے جیسے آپ بول رہے بھی ان کو چیئے زمین کیا نام کے لیے اپتسل کے لیے اور اس کے لیے پولیس ٹیشن کے لیے یہ اچھی جگہ ہے بہت بڑی ہے جگہ ہے روڈ ہے ساتھ میں نالاگر شملا روڈ جو ہے بلکل اس کے ساتھ ہے بیچ میں اور اگر انڈسٹری لگتی ہے تو روزگار بھی ملیں گے لوگوں کو روزگار ملیں گے اسی وجہ سے تو کیا تھا اور یہ لینڈ اور کی یوزی نہیں ہوگی کسی کام کے لیے یہاں پہ یا تو بیلڈنگیں بنیں گے یا انڈسٹریوں لگیں جمین جو ہے پکچی ہے انڈسٹری کے لیے سب سے اپیوک جمین ہے دھوگوں کے لیے ادربائیس میں جب مشینیں چلتی ہیں جو